رانہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں میں جو ابھی بات کر رہے تھے شکر بسرہ صاحب کے جلسہ پورے ملک میں تھا جگہ جگہ جلسے ہو گئے آپ کو لگتا ہے کہ پورا ملک باہر نکل آیا جو دعویٰ بھی آئے کہ چوبیس کروڑ عوام پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں سچی بات ہے آپ بڑے سینے صافی ہیں ہمارے مجھے یہ بات حضم نہیں ہوئی کل مسلم بھی نون کہہ دے چوبیس کروڑ ہمارے ساتھ ہیں تب بھی حضم کرنا بڑا مشکل ہوگا یہ حضم ہو سکتی ہے یہ بات نہیں دیکھیں بات یہ کہ چوبیس کروڑ تو عوام کسی ایک کتب کوئی نہیں سکتے پریکٹو گئے اور میں اس سے بھی انکار نہیں کروں گا کہ نونڈی کبیر ووڈ بینک ایک پرس پارٹی کرتے ہیں یہ تو ایک اٹل حقیقت ہے لیکن یہ اٹل حقیقت ہے کہ عوام کی اکثریت بڑی اکثریت جو ووڈ رکھتی ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اور آٹھ فروری کو انہوں نے اس کا مزائنہ بھی کر دی ہے اگر پاکستان میں چھپے انصاف اب آلموسٹ ونٹی لیٹر پہ ہے اور اس ٹیم بالکل ہی آخری ساتھ سے لے رہا تھا تو اگر ہوتا اور امن اور اگر جمہوریہ تائن نامی کوئی چیز چڑھیا ہمارے اس ملک میں چہچاہ رہی ہوتی تو شاید آج سیچویشن یہ نہ ہوتی جو ہے یہ تو تیہ ہے کہ آٹھ فروری کو عوام نے پی ٹی آئی کو گئے اب آج یہ جلسے کی طرف کیا پورا پاکستانی جلسے میں تھا کے نہیں تھا میری اطلاعات یہ ہے کہ ابھی جلسے کی کوریج کرنے پر ایک چینل کو پیمرہ نے آفئر کرتی وہی اگر جلسہ ناکام ہے یہ جلسہ بلکل ہی وہ ہو گیا تو اتنی کیا تکلیف پہنچ رہی ہے کہ آپ چینلز کو آفئر کر رہے ہیں میں ایک صاحب ہی ہوں آپ بھی ایک صاحب ہی ہیں ہم دونوں نے ایک لمبی زندگی اس میں گزار دی ہے ایک انسین سینسرڈ ہماری اس طرح پہ لازو ہے ہمیں یہ پتہ ہے چاہے ہمیں کہا گیا نہ ہو کہ ہمیں اب کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا کیا دکھانا ہے اور کیا نہیں دکھانا تو یہ کس چیز کا خوف ہے کیوں خوف ہے آپ کو اگر آپ میاں نواز شیف صاحب کو نان گنتے ہوئے دکھا سکتے ہیں تو کیا ہے کہ اگر آپ پی ٹی اے کے جلسے کو رائرہ دکھا دیتے ہیں مولانا فضل الرحمن کا کل لاہور میں رات تین چار بجے تک جلسہ چلتا رہا ہے لیکن نواز شیف صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تاریخ کا پیہ واپس گھوم رہا ہے نواز شیف کا تصویر پر پابندی نواز شیف کے جلسے کی قبریں بند مریم کے جلسوں پر پابندی یہ ساری تاریخ دوبارہ دوراتی اپنے آپ کو ایسے ہی گھومتی ہے سیسے دانوں کے ماں بین بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ عمران سان کے پاس ایک بہترین موقع تھا کہ وہ ایک عالی جمہوری رویوں کو فرموڈ کرتے اب وہ انہیں کون کہتا رہا کہ آپ کو پریشر تھا جن سے ان کی اب لڑائی ہے تب وہ ان کی کسی اور سے لڑائی تھی تو تب وہ کسی اور کو کہتے تھے اب وہ کسی اور کو کہتے ہیں لیکن سوال میرا یہی ہے کہ اگر پی ٹی آئی کا جلسہ تھا تو انتیس سڑکے بند کرنے کی آپ کو کیا ذات کرتے ہیں ابھی یہ تین سے سات بجے تک کا ٹائم یہ کوئی میٹرو کا شو ہے لیکن کیا رانہ صاحب رانہ صاحب کیا پی ٹی آئی کو اگری کرنا چاہیے تھا اس این ایس ای کی اوپر جس میں آپ نے خود ٹائم ٹیک کیا خود سائن کیے نہ کرتے کہتے جیے میں سات سے لے کے بارہ بجے تک کر دیں اچھے اس میں نا ملکس طاب ایک بڑی باری چیز تھی پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ پہ ایک الزام یہ تھا کہ یہ جلسہ ہی نہیں کرنا چاہتے اور یہ بگوڑیں ان کی عوام میں سے کوئی نہیں ہیں ٹھیک ہے اور یہ اسٹیبلیشمنٹ سے ملے گا اب یہ اتنا بڑا دھبا تھا کہ اسے مٹانے کے لیے انہیں ہر حال میں جانب بیالیس شرطے رکھی انتظامیاں نے یہ نہ جماعت اسلامی کے ساتھ رکھی جب وہ یہاں آئی تھی نہ تحریح کے لبیک کے ساتھ رکھی جب وہ یہاں آئی تھی بیالیس شرطے تو نکام ہی نہیں ہوتی بیالیس شرطے آپ نے لگائی نہیں تھی تو آپ سیدھا کہہ دیتے کہ بھئی جلسہ نہیں کرنا تُس ہی اُتھے آکے نا چار کینٹے لڑیاں پانی ہیں تے واپس چلے جانے ہیں عوامی جلسے بھی کو چار گھنٹے کو پابند ہوتے ہیں یہاں تو حلف اٹھانا ہو سی ایم صاحب بنے تو وہ دس گھنٹے لیٹ ہو جاتا ہے یہ تو عوامی جلسہ ہے ایک جمعہ اور پھوں گا کہ دیکھیں اگر ماضی میں اس طرح ہوا اور اب بھی اس طرح ہو رہا ہے تو کیا ہمارے سیاسدان سیکھنے پہ تیار نہیں ہے یہ بڑا ویلن پوائنٹ ہے اس کو ڈسکس زورت کریں بلکل ٹھیک اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا عبداللہ گل صاحب اگرچہ آپ چیئر میں نے تحریک نوجوانان پاکستان کے لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ آج کی جو سیاسی صورتحال آپ کا تذیعہ لیا جائے پوری آپ نے گفتگو سنی اس طرح میں مانو کی آپ کو کیا لگتا ہے آج کے جلسے کا امپیکٹ کیا ہوگا پی ٹی آئی کے لیے سروائیول ہے حکومت کی جیت ہے اگر حکومت کی جیت ہے تو وہ کیسے کیونکہ حکومت کیا رہی ہے جلسہ کوئی اتنا بڑا ہے نہیں ناکام جلسہ ہے ہمارے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے تو کیا یہ جلسہ پی ٹی آئی کے لیے کیک سٹارٹ ہے یا پی ٹی آئی کے لیے کسی آنے والے دنوں میں نقصان کا باعث ہے سبح اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا ملک صاحب دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اس جلسے کے اندر کیا ہوا کیا نہیں ہوا میں تھوڑا ستاکر داد سنا دوں آج صبح میں لہور سے نکلا کیونکہ رات جس جلسے کی بات کر رہے ہیں وہ عالمی مجلس سے ختم نبوت اور جی ایو آئی اور تیریک جوانان پاکستان نے مل کے کیا تھا اور شو اتنا بڑا تھا کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا میں آئی ویش کے وہ باتیں جو رانا صاحب نے ابھی کہیں ہیں اور وہی جلسہ جو ہے عوام کے اندر جس طرح سے ابھی دکھایا جا رہا تھا کیونکہ میں سات بجے ابھی شام کو گھر پہنچا ہوں اور سات سے لے کے آٹھ بجے تک ٹی وی صرف جو ہے وہ یہی دکھا رہا تھا لائف کبرے اب یہ کہا جائے کہ جی پور امن صاحب دکھایا جانا چاہیے جلسہ کیونکہ ایک ایس ایس پی جو ہے ایک ایس ایس پی زخمی ہو گئے اور پانچ ارکان جو ہے زخمی ہو گئے تو یہ تو پور امن تو بات نہیں ہے بیتالیس شرطیں اس لیے رکھی گئیں کیونکہ کسی نے ایس سے پہلے نہ جماعت اسلامی نے نو مائی کا کام کیا نہ کسی اور جماعت نے ایسا نو مائی کا واقعہ جو ہے کھراو جلاو اور ہیروز کی گردنیں کاٹنے کے لیے کسی نے نہیں دیکھا نہ کسی نے ایس سے پہلے ریڈیو پاکستان کی بیلڈنگ جلائی اور نہ ہی کسی نے قائد اعظم محمد علی جنہ کا گھر جو ہے میں صبح ساتھ بجے نکلا ہوں لہور سے اور اس کے بعد میں یہ منارہ کے اندر جو کہ کلر کہار کے پاس ہے آپ جانتے ہیں اولانا عبدالقدیر عوان صاحب کی تنظیم الاسوان ان کا ایک بہت بڑا بیست رحمت العالمین پروگرام تھا جس میں ہزاروں لوگ جو تھے شریک تھے اور میں بطور سپیکر وہاں موجود تھا کوئی پرابلم نہیں آئی لوگ آئے کسی نے کوئی کنٹینر میں نے نہیں دیکھا اور میں خود ملک صاحب میں وہاں سے نکلا ہوں اور چکری کے ذریعے میں اندر آیا ہوں 26 نمبر واقعی بنتا یہ ریالیٹی ہے لیکن میں آیا ہوں اس سے پہلے بھی میں نے جلسے دیکھے ہیں پٹی آئی کے بھی دیکھے میں پنڈی کا بارشی ہوں میں نے دیکھا لوگ جس انداز میں نکلتے ہیں وہ نہیں نظر آیا یہ ریالیٹی ہے let's accept it دوسری بات وہ جو 20 ہزار آدمی جو آ رہے تھے وہاں علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ وہ کہاں چلے گئے اور علی امین گنڈاپور صاحب کیوں لیٹ ہو گئے جبکہ پچھلی دفعہ بھی ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ان کے پاس تمام صوبے کی ریسٹیو ون ون ٹو ٹو موجود تھی تمام ان کے پاس انتظامیاں تھی کرین تھی ان کے پاس تمام قسم کے آزار اور چیزیں موجود تھی ایمبولنسیں موجود تھی وہ کہاں چلے گئے علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے آخر یہ بھی تو کوئی سوال ہے اصل کیسر صاحب کا کیا کردار رہا اس کے اندر علی محمد خان آپ کو کہاں نظر آئے آپ کو دیگر رہنما آتے اور دیگر لوگ جو تھے جنیت صاحب وہ آپ کو کہاں دیکھیں دیکھیں مسئلہ یہاں یہ ہے ریالیٹی بات کریں یہ جلسہ کیا گیا اور انہوں نے کوشش کی یہ بات بھی میں مانوں گا کہ اگر حکومت میں کنٹینر لگانے تھے تو جلسہ لگانے کرنے کی اجازت کیوں دی گئی یہ بات بھی درست ہے لیکن جو ایکسپیکٹڈ تھا وہ نہیں ہوا یہ ایک ریالیٹی ہے کم اش کم آپ کھیٹی سے تو لاسکتے تھے موسیقی موسیقی